تو سٹوڈنٹس آج ہم آگے سٹارٹ کر رہے ہیں ریلیشن آن سیٹ جیسے کل میں نے آپ کو پیچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو کہاں تک بتا دیا تھا ریلیشن کے بارے میں بتا دیا تھا یونیورسل ریلیشن ایمٹی ریلیشن بتا دیا تھا یہ بتا دیا تھا کہ ریلیشن جو ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے جو دو سیٹ دیئے ہوئے ہیں اے اور بی جن کے اوپر ریلیشن ان کی کارٹیزن پڑکا تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ریلیشن آن سیٹ جیسے میں کل تک آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ریلیشن کے لیے میں دو سیٹ چاہیے ہوتے ہیں جیسے ہم کئی بار لکھ رہے تھے کل ہی میں آپ کو بتا رہا تھا تو ہم کیا لکھ رہے تھے ریلیشن آر فرام اے ٹو بی ریلیشن فرام اے ٹو بی تو آر ریلیشن ہے کہاں سے سیٹ اے سیٹ بی میں ٹھیک ہے لیکن کئی بار ہم کہہ دیتے ہیں ریلیشن ریلیشن آن آ سیٹ کئی بار کہہ دیتے ہیں ریلیشن آن آ سیٹ اب جب میں یہ کہہ دوں ریلیشن آن آ سیٹ اس کا مطلب اے کی سیٹ دیا ہوئا فرض کرو این سیٹ ہمیں اے دیا ہے آپ بولنے کے ساتھ ریلیشن کے لیے آپ کہہ رہے تھے دو سیٹ ہوتے ہیں اور pregnant آپ کہہ رہے ہو ایک ہی سیٹ ہے اور ریلیشن سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جن دو سیٹ کے اوپر ریلیشن ہوتا ہے ان کی ہمیں کیا نکالنی ہوتی ہے کارٹیزن پرڈکٹ اور پھر کارٹیزن پرڈکٹ کے ایلیمنٹ سے ہی ریلیشن بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ کہہ رہے ہوں کہ ایک ہی سیٹ ہوگا بیٹے اگر ایک ہی سیٹ ہوگا تو ہم جیسے میں کہہ دوں ریلیشن آن آ سیٹ اے میں نے یہ کہہ دیا آپ کو کیا بول دیا میں نے ریلیشن ریلیشن آن آ سیٹ اس کا مطلب ریلیشن آن آ سیٹ اےะ ہے تو ہمیں اے کروس اے کی کارٹیزن پرڈکٹ کرنی ہے جس کی کارٹیزن پرڈکٹ کرنی ہے اے کروس اے کی اور پھر ریلیشن کے پاس کہہاں سے ایلیمنٹ آئیں گے اے کروس اے سے آئیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہے سارے بھی آ سکتے ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں بھی آ سکتا ہے یہ چیز آپ کو clear ہے تو ابھی میں نے آپ کو یہ چیز clear کی ہے ریلیشن آن آ سیٹ relation on a set کا مطلب دونوں set ایک ہی set دیا ہوگا تو ہم دوسرا set بھی وہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو relation on a set کے بعد پہلی چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے identity relation on a set ابھی میں نے آپ کو کیا پڑھانا ہے identity relation on a set تو جو یہاں لکھا ہے جب میں اس سے ڈکٹیٹ کر دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے identity relation on a set a اب ایک ہی set لیا ہے identity relation ایک set پہ ہوتا ہے identity relation on a set a is a relation in which every element of a is related to itself and there are no other elements it is denoted by ia اسے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیا ہے جیسے مان لیجئے کہ میں نے ایک set لیا a جس کے پاس element ہے 1,2,3 اور میں نے کہا r is a r is a relation on set a اور میں نے کہا دیا کہ r جو ہے a set کے اوپر relation ہے اور میں نے کہا آپ کو کہ آپ اس relation کا identity relation لکھو کیا لکھئے identity relation اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں اس کے کتنے ہاں میں identity سے پہلے کوئی چیز پوچھنا چاہوں گا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ set a دیا ہے اور اس کے اوپر کتنے relation بنا سکتے ہیں کل ہی میں نے بتایا تھا تو سب سے پہلے تو آپ کیا نکال ہوگے a cross a میں لکھوں گا نہیں لیکن آپ کو پتا ہے a cross a کے پاس a کے پاس a کے پاس تین element ہے دوسرے a کے پاس بھی تین ہوں گے تو a cross a کے پاس کتنے element ہوں گے 9 تو کتنے relation بنایا جا سکتے ہیں کون ہوتے ہیں relation a cross a کے جو بھی subset ہوتے ہیں وہی relation ہوتے ہیں تو 2 کی power 9 different different relation بنائے جا سکتے ہیں اس میں سے a کیا آپ کو پتا ہے universal ہوگا جہاں a cross a کے سارے element آ جائیں گے a کا آپ کو پتا ہے کون ہوگا empty ہوگا جہاں جس relation میں a cross a کا کوئی بھی element نہیں آئے گا اور باقی بھی ہوں گے 2 کی power 9 بہت زیادہ ہوں گے clear ہے یہاں تک کوئی doubt تو آگے میں چل رہا ہوں تو اب میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں relation on a set a ٹھیک ہے لیکن کیا identity relation جس کی میں نے definition بھی آپ کو clear کی تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک set لیا a جس کے پاس element ہے 1,2,3 تو اگر اس کے اوپر identity relation لیا جائے گا ٹھیک ہے تو identity relation میں میں نے definition میں کیا بتایا آپ کو کہ a set کا ہر ایک element itself اپنے ساتھ related ہوگا جیسے 1 تو 1 کے ساتھ related ہوگا تو کیا ہوگا جی 1,1 اگر 2 ہے تو relation کے پاس 2,2 ہوگا 3 ہے تو 3,3 ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی element نہیں ہوگا identity relation کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ identity relation on a set ہوگا ایک set کے اوپر ہوگا اور set کے پاس جتنے element ہے جیسے set کے پاس 3 element ہے 1,2,3 تو relation میں یہ تو سب کو پتا ہے کہ relation میں کیسے element آتے ہیں جی pair type کے element آتے ہیں اور identity relation میں کیا ہوتا ہے جو element ہے اس کے ساتھ ہی pair ہوگا فرض کر یہ آپ کے پاس ایک b set ہے جس کے پاس element ہیں a, b, c اور d تو اس set کا identity relation کیا ہوگا حالانکہ اگر ایک set b دیا ہے جس کے اوپر کتنے relation بنائے سکتے ہیں بنائے جا سکتے ہیں b کے پاس 4 element ہے b cross b بنانے پڑے گی ایک ہی set بھی تو دوسرا بھی b لینا پڑے گا b cross b b کے پاس 4 ہے دوسرے b کے پاس 4 ہے same b کے پاس 4 ہے 4,4 16 ہوگے تو کتنے relation بنیں گے b cross b کے پاس 16 element ہے تو کتنے relation بنیں گے 2 کی power 16 بہت زیادہ کیوں بنیں گے 2 کی power 16 کیونکہ کالی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو relation ہوتے ہیں وہ جو بھی دو set دیئے ہیں بھلے وہ دو different set ہیں same بھی ہو سکتا ہے set جیسے آج میں بتا رہا ہوں تو ان کی جو بھی ان کے possible subsets ہوتے ہیں لیکن میں اس b set کے اوپر identity relation کی بات کر رہا ہوں اور اس کا identity relation relation ہے تو کیا ہوگا set ہوگا کیسے element ہوں گے pair type کے identity relation میں کیا ہوتا ہے اگر set کے پاس a, b, c, d ہیں تو ہر element کا itself pair ہوگا a, a ہوگا b, b ہوئے گا c, c ہوئے گا اور d, d اس سے نہ تو کوئی خالطو ہوگا نہ کم ہوگا تو یہ بھی یہ جو identity relation ہے یہ on a set a ہے اور یہ جو identity relation ہے on a set b ہے مان لیجے میں نے ایک set c لے لیا جس کے پاس element ہے one, two اور میں نے ایک relation لکھا میں نے لکھا one, one اور میں نے لکھا one, two اور میں آپ کو بولوں کیا یہ identity relation ہے تو آپ کا انصر ہوگا سر یہ identity relation نہیں ہے کیونکہ identity relation میں کیا ہوگا relation تو ہوگا کوئی شک نہیں ہے کوئی نہ کوئی relation ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ identity relation نہیں ہوگا کیونکہ identity relation ہے اگر set کے پاس element one, two ہے تو کیا ہونا چاہی identity relation میں one, one ہونا چاہیے one, one تو ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہونا چاہیے two, 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 two نہیں ہے حالانکہ c set کا یہ کوئی نہ کوئی relation ہوگا میں تھوڑا explain کرتا ہوں اس چیز کو اور اچھا سے explain کرتا ہوں جیسے جیسے میں نے ابھی کیا c set کیا لیا تھا one, two لیا تھا ٹھیک ہے اب c set کے اوپر ہم نے کوئی relation لیا تو سب سے پہلے آپ کو obviously c ہے تو دونوں c ہو جائیں گے c cross c ٹھیک ہے تو دوسرے c کے پاس بھی بیٹے one, two ہوگا ٹھیک ہے تو بتائیے کیا آگیا one, one element آگیا پھر one, two آگیا پھر two, one آگیا and then two, two element آگیا آگیا c cross c کتنے relation بن سکتے ہیں اس کے آپ کو پتا ہے c cross c کے پاس کتنے element ہیں چار تو کتنے relation ہوں گے اس کے two کی power four سولہ relations ہوں گے سولہ relations ہوں گے اس میں سے universal سب کو پتا ہے کون ہوگا یہ پورا کا پورا c cross set جو universal ہوگا ایک آپ کو پتا ہے empty relation کون سا ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے identity relation کیونکہ اب آپ کو ایک universal کا پتا ہے سارے کے سارے element اگر یہاں آجائے تو universal یہاں کا کوئی نہ آئے تو empty اور identity relation اب بتا دیا identity کون سا ہوگا جس میں کیا آئے گا one two ہے تو کیا آئے گا only one one and two two اور one one and two two جو آئے گا اسے کیا بول لیں گے ہم identity relation بول لیں گے ٹھیک ہے جی تو clear ہو گیا identity relation کے بارے میں آپ کو تو یہ میں نے identity relation آپ کو clear کیا ہے کہ identity relation کے پاس کون سی element ہوتے ہیں set کے جو بھی set ہے اس کا itself پھر سارے element اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی clear ہو گیا یہاں تک کوئی ڈاؤٹ اگر ڈاؤٹ نہیں ہے تو آگے چھو تے ہیں اور identity relation اگر آپ کو clear کر دیا ہم نے اس کے بعد یہاں سے plus two کا flavor start ہوتا ہے identity relation بھی last year سنا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے آپ کا flavor start ہوتا ہے relation میں جیسے reflexive relation کیونکہ آپ کو plus two میں اسی type question آتا ہے کوئی relation دیئے بتاؤ reflexive ہے کی نئی symmetric ہے کی نئی transitive ہے کی نئی equivalence ہے کی نہیں ایسا question آتا ہے یہاں سے آپ کا plus two start ہوتا ہے تو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں reflexive relation ٹھیک ہے reflexive relation کو بھی dictate کر دوں آپ کے لئے بہتر رہے گا جیسے ہم نے کہا کوئی بھی relation آر جو ہے کسی set a کے اوپر reflexive ہوگا کب if every element of a is related to itself اگر میں یہاں تک بات کروں تو آپ لگے گا یہ تو identity میں بھی میں یہی بات بولی تھی جو بھی set دیا اس set کا ہر element itself اپنے ساتھ کیا ہونا چاہیے مجھے کسی نے کہا اس set a identity اب میں identity لکھ رہا ہوں پھر reflexive لکھوں identity لکھو تو مجھے لگتا ہے identity سب کو آگیا کیا ہوگا 11 پھر کیا ہوئے 22 اور پھر کیا ہوئے 33 تو یہ identity آگیا 11 22 33 لیکن میں بولوں اس relation کا reflexive relation لکھئے کیا لکھنا ہے reflexive لکھنا ہے اور reflexive لکھنا ہے تو reflexive میں پہلی بات تو میں reflexive definition میں یہی کہی کہ جو set دیا ہے جیسے a set دیا ہے تو a set کے جتنے بھی element ہیں ان کا اپس میں itself related ہونے چاہیے 1 1 کے ساتھ relate ہونا چاہیے 1 1 2 2 2 کے ساتھ relate ہونا چاہیے 3 3 کے ساتھ relate ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسے آپ reflexive بول سکتے ہیں یہ بھی reflexive ہے ٹھیک ہے لیکن آپ confused کر جائیں سار اوپر اور نیچے میں کیا فرق ہے اسے آپ reflexive بول رہے ہیں اسے آپ identity بول رہے ہیں تو دونوں سے بٹے یہ یہ reflexive بھی ہے لیکن reflexive میں ہم نے کیا کہا تھا reflexive کی definition میں میں نے آپ کیا سکھایا definition میں میں نے آپ یہ ہی کہا کیا کہا تھا if every element of is related to itself and there may or may not be more elements اور وہاں پہ اور زیادہ element ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے جیسے یہاں ہر element 123 جیسے element سے ان کا ہر آپس میں relate کر اور اس میں زیادہ ہو بھی سکتے نہیں ہو اس کے جیسے رکھئے گا 11 22 33 اور آپ کا دل کیا آپ نے 12 بھی لکھ دیا ٹھیک ہے یہ بھی reflexive ہے reflexive reflexive میں کیا ہوتا identity اور reflexive میں پتا difference ہوا identity میں کیا ہوتا ہے set کے پاس 123 دیئے ہیں تو identity میں صرف کیا ہوگا جو set کے پاس element دیئے ہیں وہ ہی آپ relate کریں گے 1 12 23 3 اس سے زیادہ نہیں اس سے کم نہیں اور reflexive میں کیا ہوگا set کے پاس 123 دیئے ہیں تو پہلے 123 کا itself پیر تو ہوگا 11 ہوگا 22 ہوگا 33 ہوگا اس سے زیادہ ہو بھی سکتے ہیں element نہیں بھی ہو سکتے ہیں اس example میں میں اس سے زیادہ نہیں لکھے اور اس example میں اس سے زیادہ لکھتی ہے کوئی اور بول دے reflexive لیکن اگر set 123 ہے تو reflexive میں 11 22 23 تو must ہے اس کے بنا بات نہیں بنے گی 2233 تو must ہے اس کے علاوہ 123 23 23 بھی لکھ سکتے تھے اسے بھی مجھے کیا بولنا پڑے گا reflexive بولنا پڑے گا clear ہے یہاں تک یہ چیز بھی reflexive کہلائے گی تو میرے خیال سے آپ reflexive اور identity میں difference clear ہوا ہوگا لیکن کئی پر بچے confused کرتے تو میں صرف سے بتا رہا ہوں چھوٹا set لیتا ہوں a set لیا جس کے پاس element ایمان لیجئے a اور b a اور b ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ identity relation لکھنا ہے ٹھیک identity relation a لکھنا identity relation on a set a identity relation relation ہے آپ کو پتا ہے کیسے element a اور b ہیں تو a a b b b b b b b b باز ٹھیک ہے اور اگر میں اس کے اوپر reflexive لکھنا ہوگا تو reflexive میں میں کہا ہے جو set آپ کو دیا ہے اس کے پاس جتنے بھی element ان کا itself pair ہونا چاہیئے related ہونے چاہیئے مطلب a a a a a a b b کے ساتھ یہ reflexive ہے ٹھیک ہے reflexive ہے اب اس میں اس سے زیادہ element ہو بھی سکتے نہیں ہو سکتے ہیں اسے reflexive بولنا پڑے گا لیکن اگر آپ a a b b تو لینا ہی پڑے گا کہ جو set کے پاس element ہیں ان کا pair تو ہے اس کے لابہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے a جو identity relation ہوتا ہے وہ reflexive ہوتا ہے every identity relation is reflexive relation لیکن ہر reflexive relation جو ہے وہ identity نہیں ہوتا ہے سمجھا گی ہوگی جو identity ہے میں کہ a set کے اوپر 1 2 3 تو اس کا identity relation ہے ساری class سب کو clear ہو گیا 1 1 2 2 2 3 3 3 ہوگا تو اگر set a ہے تو identity relation 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 11 20 12 8 12 13 reflexive ہے ٹھیک ہے کوئی بھی relation اگر reflexive ہے جیسے میں کہہ دوں میں نے آپ کو یہ کہا r is reflexive on set a ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ r reflexive on set a اس کا simple meaning کیا ہے کہ a کے پاس جتنے بھی element ہیں a کے پاس جتنے بھی element ہیں ہر element itself related ہونا چاہیے simple بھاشا ہر element کا اسی کے ساتھ pair relation میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے journal لکھنا ہو کہیں ہم نے اسے prove ہو گیا کہ a reflexive ہے r is reflexive sorry r relation reflexive ہے تو ہم وہاں لکھتے ہیں a a belongs to r for all a belongs to a مطلب اس کا meaning clear ہوا ہمیں کہ جو set a ہے اس کے for all کا مطلب کہ set a کے جتنے بھی element ہے set a کے پاس جتنے بھی element ہیں ان سبھی کا ان کے ساتھ pair r میں ہونا چاہیے جیسے a set کے پاس مان لیجئے element one two three ہیں تو کوئی بھی relation reflexive کب ہوگا کوئی بھی relation reflexive کب ہوگا جب a set کے پاس جتنے بھی element ہیں کتنے تین ہے one two three تو ہر element کا itself pair تو یہاں ہونا ہی چاہیے اس کے علاوہ بھی element ہو سکتے ہیں لیکن جو element set میں دیئے ہیں ان کا itself pair تو وہاں ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی element ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی بھی اگر کوئی relation reflexive ہو جائے تو اگر ہمیں لکھنا ہو کہ r is reflexive تو ہم ایسے لکھتے ہیں a a belongs to r for all a belongs to a ارے جروری نہیں مان لیجئے آپ یوں بھی لکھتے تھے a a belongs to r for all small a belongs to set b مان لیجئے ہم نے set a کے جگہ set کیا لے لیا ہے b تو اس کا مطلب for all a belongs to b کا مطلب سمجھیا for all a belongs to b کا مطلب ہے کہ set b کے پاس جتنے بھی element ہیں بہت سے ہوں گے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان کا میں نے نام ایک رکھ دیا ہے a اور جو بھی element ہے اس کا pair r میں ہونا چاہیے اگر مان لیجئے set b کے پاس تین element ہیں one ہے ایسے لیتا ہوں four ہے five ہے six ہے تو پھر کوئی بھی relation reflexive کب ہوگا جب اس relation کے پاس پہلی بات بولو کیا ہوگا four four ہوگا دوسری بات بولو کیا ہوگا five five ہوگا اور تیسری بات کیا ہوگا six six ہوگا مان لیجئے کسی set a کے پاس element جو ہیں one ہے two ہے three ہے four ہے five ہے up to ten تک ہے تو اس set کے اوپر جو reflexive relation ہوگا اس کے پاس کیا element ہوں گے کیا element ہوں گے one one ہوگا two two ہونا چاہیے three three ہونا چاہیے four four ہونا چاہیے five five ہونا چاہیے six six ہونا چاہیے seven seven ہونا ہونا چاہیے eight eight pair ہونا چاہیے nine nine pair ہونا چاہیے ten ten pair ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی pair ہو سکتے ہیں پر یہ one one two two up to ten ten pair تو ہر صورت ہونے چاہیے اگر ان میں سے کوئی ایک pair بھی miss کر گیا تو وہ relation جو ہے وہ reflexive relation نہیں کہہ لائے گا clear ہوگا reflexive کا پتہ چل گیا ہمیں reflexive کے بعد یہ جو important note ہیں یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ لکھیں ہیں دھیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے symmetric relation on a set جیسے پہلا relation میں نے کیا بتایا reflexive relation اب دوسرا ہے symmetric کوئی بھی relation symmetric کا ہوتا ہے کوئی بھی relation symmetric ہوتا ہے اگر کسی relation کے پاس a b pair ہے مطلب کسی relation کے پاس اگر a b ہے تو پھر b a b ہونا چاہیے جسے میں ایک example لے رہا ہوں یہاں پہ جسے example لے رہا ہوں میں نے ایسے ایک relation بنایا ٹھیک ہے کس set کے اوپر ہے چھوڑو ابھی one one ہے one two ہے one three ہے ٹھیک ہے set بھی لے لیتا ہوں میں set میں نے لیا one two three کوئی set میں نے لیا one two three اور میں نے کہا اس set a one two three کے اوپر یہ ایک میں نے relation لکھا بہت سے relation ہوں گے آپ کو پتہ set a کے پاس اگر تین element ہیں تو دوسرے a کے پاس بھی تین ہوں گے تین اور تین نو تو کتنا relation بنیں گے two کی power nine بہت زیادہ بنیں گے ان two کی power nine relation میں سے ایک relation میں نے لکھ دیا یہ اور میرا پہلا question آپ سے یہ رہے گا کیا یہ relation reflexive ہے تو آپ کا answer کیا ہونا چاہیے کیا یہ relation reflexive ہے یہ relation reflexive کب ہوگا جب set جس set کے اوپر relation دی ہے set کے پاس one ہے two ہے three ہے تو یہاں کیا ہونا چاہیے one one ہونا چاہیے ہے جی two ہے تو two two ہونا چاہیے نہیں ہے three ہے تو three three ہونا چاہیے نہیں ہے تو یہ relation reflexive نہیں ہے دوسری بات جو ابھی میں سکھا رہا ہوں symmetric کوئی بھی relation symmetric کب ہوتا ہے ہم نے کیا کہا کوئی بھی relation symmetric کب ہوتا ہے اگر relation کے پاس a b ہے تو b a ہونا چاہیے میرا کہنے کا مطلب اگر relation کے پاس کوئی pair ہے تو اس کا ultra بھی ہونا چاہیے جیسے symmetric میں relation کے پاس q1 اسے relation کے پاس q1 تو اس کو ultra بھی ہونا چاہیے اور q1 ہے کہیں نہیں ہے تو یہ relation symmetric نہیں ہو سکتا even آگے چلے relation کے پاس 1 3 ہے relation کے پاس 1 3 تو 3 1 بھی ہونا چاہیے 3 1 یہاں نہیں ہے تو یہ relation symmetric بھی نہیں ہے یہ relation reflexive بھی نہیں تھا یہ relation symmetric بھی نہیں تھا clear ہو گیا ایک اور example لے رہا ہوں جیسے مال گیجئے A میرے پاس ایک set ہے اور اس A set کے پاس element میں نے لکھ دیئے 4 5 ٹھیک ہے اور اگر کوئی مجھے بولتا ہے یہاں سے کوئی relation لکھا میں نے ٹھیک ہے relation لکھا میں نے آپ کو ایک set کے اوپر relation کی بات ہو رہی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے relation بن سکتے ہیں تو پہلے کیا نکالی ہوگی A cross A میں بار باری چیزیں repeat کر رہا ہوں آپ کو اور A cross A کے پاس 4 5 ہے دوسرے A کے پاس بھی 4 5 ہوں گے تو کیا element آئیں گے A cross A میں ایک آ جائے گا 4 4 ایک آ جائے گا 4 5 ٹھیک ہے 4 4 آ جائے گا 4 5 آ جائے گا جیسے دوسرے A کے پاس بھی کیا ہوگا 4 5 ہوگا تو A کیا آ گیا 4 4 A کیا آ گیا 4 4 4 4 5 پھر کیا آ جائے گا 5 4 آ جائے گا پھر کیا آ جائے گا جی 5 5 آ جائے گا تو A cross A کے پاس کتنے element آ چکے ہیں اس وقت A cross A کے پاس چار element آ گئے ہیں اور A cross A کے جو بھی subset ہوں گے A cross A کے جو بھی subset ہوں گے وہ سارے relation کے علاقے میں بار باری چیز بتا کر رہتا ہوں آپ کو اب پھر سے میں اگزامپل لے رہا ہوں گلتی سے یہ راب ہو گیا تو ایک دیا میں نے مان لو 1 2 1 2 لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں ایک بات کر رہا ہوں relation لکھ رہا ہوں میں اور میں نے یہاں relation لکھا 1 1 لکھا 2 2 لکھا میں نے ایک relation لکھ دیا ہے اس A set کے اوپر یہ relation لکھ دیا 1 1 2 2 اور میرا آپ سے question ہے پہلا question کیا اس relation کو ہم identity relation بول سکتے ہیں آپ کا یہ answer ہوگا yes 1 1 1 2 ہے تو 1 1 ہونا چاہیے 2 2 ہونا چاہیے بلکل identity ہے میرا دوسرا question کیا اس relation کو ہم reflexive بول سکتے ہیں آپ کا answer yes کیونکہ جو identity ہوتا ہے اور reflexive ہوتا ہے reflexive definition یہ ہی ہوتی ہے کہ set جس بھی set کے اوپر بات ہو ہے اس set کے پاس اگر جتنے بھی element ہے جیسے یہاں دو element ہے 1 اور 2 تو 1 1 ہونا چاہیے 2 2 ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی element ہو سکتے تھے لیکن اگر نہیں ہے تو وہ بھی یہ کیا کہلا ہے reflexive اور میرا تیسرا question کیا یہ relation symmetric ہے symmetric میں کیا ہوتا ہے جی اب symmetry بتا رہا ہوں لگر پچھلے relation بھی سارے بتا کے نکل رہا ہوں symmetry میں کیا ہوتا ہے کہ relation کے پاس جو pair ہے اس کا ہوتا بھی ہوتا چاہیے پہلا پیر دیکھو relation کے پاس کون ہے 1 1 تو 1 1 کا ہوتا بھی ہوتا چاہیے 1 1 وہ ہی بن گیا relation کے پاس ایک pair ہے 2 2 اس کو ہوتا بھی ہوتا چاہیے 2 2 ہے یہاں پہ 2 2 تو یہ جو relation میں نے لکھا ہے یہ relation identity ہے یہ relation reflexive ہے یہ relation symmetric ہے یہ relation identity بھی ہے reflexive بھی ہے اور symmetric بھی ہے clear ہو گیا یہاں تک تو symmetry آپ کو clear ہوئی کہ symmetry میں ہم کیا کرتے ہیں pathstream جرنل اگر کئی relations metric हون ہی SB جرنل بات کر رہے ہیں अगर AB relation This thing implies AMPair relation imply so ными یہ بھی ریلیشن میں ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ ریلیشن کیا ہے سمیٹرک ہے تو کوئی بھی ریلیشن سمیٹرک کب ہوتا ہے جب کوئی پیر اس میں ہے تو اس کا اُلٹا بھی وہاں ہونا چاہیے اب ہے تو بی اے بھی ہونا چاہیے ون ٹو ہے تو ٹو ون بھی ہونا چاہیے ون نائن ہے تو نائن ون بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی clear ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کیونکہ یہ چیز سمجھ آگئی تو پھر کوئی سمسیہ نہیں رہے گی آپ کو یہ چیز سمجھ آنا بہت ضروری ہے میں نے ایک اے سیٹ لکھا 5678 اس کے اوپر میں نے ایک ریلیشن نکالا کیسے لکھا یہ چھوڑیے آپ بس ریلیشن لکھا میں نے 55 ٹھیک ہے 6677 ٹھیک ہے 556677 لکھ دیا میں نے میرا پہلا کا question کیا اسے identity relation بول سکتے ہیں identity میں set کے پاس جاؤ set کے پاس جو بھی element ہے 5678 تو 5 کا 55667788 ہونا چاہیے 55 ہے 66 ہے 7788 نہیں ہے تو یہ relation identity نہیں ہے دوسری بات اگر میں پوچھوں reflexive تو بھی آپ کا answer reflexive میں بھی سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ set کے پاس جتنے بھی element ہے ان کا pair ہونا چاہیے اس کے زیادہ element بھی ہو سکتے ہیں پر اتنے تو ہونے چاہیے جو element ان کے pair ہونے چاہیے ہیں 55 کا 55 ہے 66 ہے 77 ہے پر 8 کا 88 نہیں ہے reflexive بھی نہیں ہے تیسرا question میں نے آپ سے پوچھا کیا یہ symmetric ہے symmetric میں کیا دیکھتے ہیں symmetric میں ہم relation کے پاس جاتے ہیں اور relation میں جو pair ہوتا اس کا اُلٹا ہونا چاہیے 55 تو اس کا اُلٹا 55 یہی بن گیا 66 تو اس کا اُلٹا 66 یہی بن گیا 77 تو اس کا اُلٹا 77 یہ بن گیا اور یہ relation کیا ہو گیا symmetric ہو گیا یہ relation symmetric ہو گیا کلر ہو گی جی بات کوئی ڈاؤٹ یہاں تک تو یہ میں نے آپ کو symmetric relation کے بارے میں بتا دیا ٹھیک ہے symmetric relation کے بعد next relation ہمارے پاس آتا ہے transitive relation تین ہوتے ہیں reflexive symmetric transitive reflexive میں نے بتا دیا آپ کو symmetric میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں آپ کو transitive relation سکھانے جا رہا ہوں transitive میں کیا ہوتا ہے transitive relation میں پہلے میں ایک بار اور پھر سے سب کی definition clear کرنا چاہوں گا آپ کو جیسے اگر reflexive ہے ہم کیا بولتے ہیں a belongs to r for all small a belongs to a اس کے math کو سمجھئے کہ کیا ہے کوئی بھی relation reflexive کب ہوتا ہے ہم کیا بولتے ہیں کہ جو بھی set دیا ہے set تو دیا ہوگا relation کے لیے ایک set دیا ہوگا یہ reflexive symmetric transitive ایک set پہ ہوتے ہیں ایک set کا مطلب دوسرا set بھی وہی لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو set کے پاس for all کا مطلب سمجھو for all a کا مطلب سمجھو کہ جو set ہم نے آپ کو دیا ہے set کو میں نے capital a سے لکھتا ہے set کے پاس جتنے بھی element ہے for all a مطلب ہے جو capital a set ہے اس set کے پاس جتنے بھی element ہے چھوٹے a سے نام دیا ان کا جتنے بھی element ہے ان کا pair r میں ہو تو reflexive ہوتا ہے دوسری بات symmetry میں میں نے آپ کو کیا بتایا if a b اگر r میں ہے یہاں ہم نے symmetry میں کیا دیکھنا ہے کہ relation میں دیکھو کوئی کون سا pair ہے اگر a b pair ہے تو بھائی پھر کیا ہونا چاہیے b a b ہونا چاہیے تو b a b r میں ہونا چاہیے اور تیسری بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں transitivity اور transitivity میں کیا ہوتا ہے دھیان سے یہ بہت important ہے a b اگر r میں ہے a b r میں ہے پھر b c r میں ہے a b pair r میں ہے پھر ہم کہیں گے b c pair r میں ہے a b r میں ہے b c r میں ہے then a c b r میں ہونا چاہیے کیا بتایا اگر a b relation میں ہے a b pair relation میں ہے b c pair relation میں ہے a b b c تو a c کا pair بھی اگر relation میں ہو تو relation جو ہے وہ transitiv کہلاتا ہے یہ تھوڑا لمبا ہے کام یہاں پہ سمجھانے کا پھر سے بتا رہا ہوں کوئی بھی relation transitiv کب ہوتا ہے جیسے جیسے جب نہیں a b لکھنا ہے آپ لکھو x y belongs to r x y اب x y تو دوسرا پیر کون دیکھنا ہے x y اگر r میں ہے آگے بڑھئے اسی relation میں relation میں اگر x y ہے تو آگے y z x y تو y something y z بھی اگر r میں ہے x y r میں ہے y z r میں ہے تو اب کون اگر r میں ہوگا x z بھی اگر r میں ہوگا x z بھی اگر r میں ہوگا تو جو relation ہوگا وہ transitiv کہلائے گا ٹھیک ہے دوسری بات x y r میں ہے y z r میں ہے x y بھی r میں ہے y z r میں ہے لیکن x z جو ہے وہ r میں نہیں ہے x y r میں ہے y z r میں ہے لیکن x z r میں نہیں ہے تو ہم بول لیں گے یہ relation جو ہے وہ transitiv نہیں ہوگا not transitiv کلروی بات transitivity کس طرح سے میں بتا رہا ہوں آپ کو questions میں اور clarity ہوگی ابھی تو آپ کو definitions مطلب یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ سمجھانا چاہیے ابھی بات میری ختم نہیں ہوگی transitivity پہ transitivity پہ لمبا کام ہوتا ہے تھوڑا سا پھر میں کہہ رہا ہوں جیسے میں نے کہہ دیا 2-3 relation میں ہے transitivity پڑھا رہا ہوں میں آپ کو اس وقت 2-3 r میں ہے 2-3 تو آگے کیا ہونا چاہیے 2-3 تو 3 something مال لو 3 something وہاں 3-5 ہے 2-3 r میں ہے 3-5 r میں ہے یہ دونوں چیزیں اگر ہیں this thing implies 2-3 ہے 3-5 ہے تو اب کون اگر 2-5 pair بھی وہاں ہوگا تو relation جو ہے transitivity کہلائے گا 2-3 r میں ہے 3-5 r میں ہے لیکن 2-5 r میں نہیں ہے تو یہ transitivity نہیں کہلائے گا 2-3 r میں ہے 3-5 r میں ہے اور 2-5 r میں مل رہا ہے 2-5 بھی اگر pair r میں مل رہا ہے تو transitiv 2-3 ہے 2-3 آگے 3 something ڈھونڈو 3-5 ہے لیکن 2-5 نہیں ہے تو not transitiv clear ہو گیا میں نے 3-4 بار اس کو repeat کر دیا ہے ایک بار اور ٹھیک ہے final بتا رہا ہوں transitivity کے بارے میں ٹھیک ہے پہلی بات کوئی بھی relation transitiv کب ہوتا ہے اگر if x, y r میں ہے and y, z y, m m r میں ہے تو کیا ہونا چاہیے x, y x, y تو آگے y سے start ہنچے گے y, m x, y ہے r میں y, m تو دوسری بات if x, y belongs to r x, y r میں ہے y, m r میں ہے لیکن x, m x, m r میں نہیں ہے تو ہم بولیں not transitiv اور تیسری بہت important بات جو بہت سی good books میں غلط بھی ہوتی ہے بات بات کرتے 4 7 7 9 ہے اگر 4 9 آگیا تو transitiv اور 4 9 نہیں آیا تو not transitiv لیکن 4 7 ہے اور آگے 7 something ملی نہیں رہا ہے جیسے x y ہے لیکن y something ہمیں کچھ ملی نہیں رہا ہے تو بیٹے اسے آپ نے transitiv لینا ہے maximum book اس کو not transitiv آنسر ملے گا جب امریکل کروں گا تو میں سمجھاؤں گا اور truth table سے prove بھی کر سکتا ہوں بہت important چیز بتائی ہے once again last time ٹھیک ہے question work شروع کر سکتے ہم لوگ کیا بولا میں 2 3 r میں 2 3 r میں ہے ٹھیک and 3 5 b r میں ہے اور آپ بات 2 3 r میں ہے 3 5 b r میں ہے لیکن 2 3 3 5 لیکن آپ کو کیا نہیں مل رہا یہاں پہ 2 3 r میں 3 5 r میں ہے تو کیا چاہیئے آپ 2 3 3 5 اور 2 5 2 3 3 5 یہ غلط ہو گیا جب ہم نے کہا تھا 2 3 belongs to r and 3 5 belongs to r 2 3 belongs to r to kya hon a chihye th 2 5 belongs to r 2 5 r m 2 3 r r m 2 5 r m nahein hai not a transitive اور تیسری بہت important 2 3 r m hai and اب kia ڈھونڈ dhengé aap r m 2 3 hai kia ڈھون dhengé or 3 something kuch hai nahein three something pair hai nahein fas gyan to bhi isse kia bola jayega transitive bola jayega this bata kiaan rakhiyegah questions jib karayengé to or detail me chalonga kia questions me thwoda or understanding ho ghi us pt aapko i chiz ptah ho li chee que min n kia 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 bata ho hai so ab tuk me aapko kia kia bata chuk ho agar sum up kari pahli baat reflexive koi relation reflexive koi bhi dousari baat symmetric and tisari baat transitive and fourth baat bata ho aap koi relation reflexive ho symmetric ho transitive ho joh relation reflexive bhi ho symmetric bhi ho transitive bhi ho us relation ko hem bol tis equivalence relation us kia bol tis equivalence relation to quillence relation and you aapko question aapko question aapko aapko dhe 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 kis bhi set ke oopar and bolo lenge prove kariye ya bata yoye kia yoye relation equivalence hai to equivalence ki aapni koi definition nii aapko bolo raha ki prove kariye ya bata yoye kia relation equivalence hai to aapko just kia karna ho go us relation ko reflexive dhe hana ho symmetric dhe hana ho aapko tino aapko tino padega reflexive b symmetric b or transtip b ho na padega to yye m'i aapko bata aapko reflexive symmetric transtip tuk m'i aapko če bata dhi or equivalence relation m'i aapko abhi bata dhi aapko reflexive bhi ho tino bhi ho transtip bhi ho tino bhi ho tino chis chis eak ochr batana chah ho ga phir aapki theory khatim ho jayegi phr numerical work shuru kar dheng ge jye chho choti s definition ordered relation kya ho kya 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 identity relation کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو پوچھوں بھئی identity relation کیا ہوتا ہے آپ بولیں گے سب سے پہلے تو آپ کا question ہوگا کہ سر پہلے set بتائیے اور میں نے کہہ دیا ابھی set کے پاس element ہیں 4 اور 5 تو آپ بولیں گے identity relation کیا ہوگا 4 4 5 5 ٹھیک ہے میں پوچھوں بھئی reflexive relation کب ہوگا آپ کہیں گے set بتائیے میں نے کہا set کے پاس 4 5 4 5 ہے چلو 4 5 ہی ہے تو آپ کہیں گے reflexive کب ہوگا 4 4 ہوگا 5 5 ہوگا 4 4 ہوگا 5 5 ہوگا یہ reflexive ہے میں بولوں اس کے علاوہ کچھ آپ بولیں گے 4 4 ہے 5 5 ہے ایک اور element لے لوں 4 5 بھی لے لوں تب بھی reflexive ہوگا میں بولوں اس میں trick کب ہوگا تو آپ کیا کہیں گے relation کے پاس جو پیر ہے اس کا اُلٹا بھی ہونا چاہیے میں کہوں transitive کب ہوگا آپ کہیں گے relation کے پاس ایک پیر ہے ایسے example لیتے ہیں 2 3 ہے 2 3 ہے کیا پیر ہے بھئی 2 3 ہے پھر کیا ہے جی 3 16 ہے مان لو تو بتائیے transitive کب ہوگا 2 3 ہے 3 16 ہے تو transitive کب ہوگا جب 2 16 اس کے پاس ہوگا تو وہ transitive ہوگا ٹھیک ہے اور 2 3 16 اس کے پاس اگر نہیں ہوگا تو وہ transitive نہیں ہوگا اور مان لیجئے کیا مان لیجئے کی مان لیجئے آپ کی 2 3 ہے میں transitive کی بات کرتا ہوں 2 3 relation میں ہے and اب آپ کو کہہ چاہیے 3 something 3 something نہیں مل رہا ہے 3 something مل ہی مل رہا ہے کسی example میں تو کیا بول لیں گے اس کو transitive ہی بول لیں گے ٹھیک ہے clear ہوگی بات ادھیان رکھنا اب جیسے میں نے آپ کو reflexive بتا دیا identity بتا دیا symmetric بتا دیا transitive بتا دیا اور جو reflexive symmetric transitive ہوتا ہے وہ equalance ہوتا یہ بتا دیا اب ایک اور relation کے بارے میں بات کر رہا ہوں ordered relation ordered relation کیا ہوتا ہے ordered relation بہت easy ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں r is ordered relation if کوئی بھی relation جو ہے ordered relation کہلائے گا اگر وہ کیا ہوگا transitive ہوگا transitive ہوگا لیکن وہ equalance نہیں ہوگا کیا بولا میں نے transitive تو ہوگا لیکن وہ equalance نہیں ہوگا transitive ہوگا equalance نہیں ہوگا ہے کہ ایٹ گلنٹ کا مطلب ہے تو سب کچھ ہوتا ہے ب tokenane ہے تو تیسής کیسیوں کبائی سے ہوتا ہے اور یہاں پر international ہے تو ایٹ گلنٹ نہیں ہے تو اس میں تم کو سکتا ہے کہ وہ implementing ہو نا ہی وہ بول ایسا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ٹرانٹیب تو ہوتا ہی ہے ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اب ان symmetric ہو اور reflexive نہ ہو یا کیا ہو سکتا ہے transitive تو ہے ہی ہے ہو سکتا ہے symmetric نہ ہو اور reflexive ٹھیک ہے تو کوئی بھی relation ordered relation کب کہلاتا ہے جب وہ relation transitive تو ہوتا ہے لیکن اسے ہم equivalence نہیں بول پا رہے equivalence نہیں بول پا رہے آپ کو پتا ہے equivalence ہم تب بولتے ہیں reflexive symmetric transitive تب وہ equivalence ہوتا ہے اور ordered relation کیا ہوتا ہے جی جو transitive تو ہے لیکن equivalence نہیں ہے اب equivalence نہیں ہے تو دو option ہے reflexive بھی نہیں ہو سکتا symmetric بھی نہیں ہو سکتا ایک option ہی آگئی ایک option آگئی کہ reflexive ہو سکتا ہے symmetric نہیں ہو سکتا اور تیسری option کیا آگئی کہ reflexive نہیں ہے اور symmetric ہے clear ہو گئی تو اس relation کو ہم کیا ہوتے ہیں ordered relation ٹیک ہے یہ تو just definition تھی آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہاں تک میں نے آپ کو یہ ساری theory اب بتا دی ہے اب اس کے بعد ہم numerical work شروع کر سکتے ہیں تو یہ دو lectures میں میں نے theory ختم کی ہے اور اس کے بعد اب numerical work start ہوگا اس theory کو بہت اچھے سے ویڈیو کو بار بار سننا ہے اچھے سے سننا ہے کوئی doubt ہوگا جب ہم live ملیں گے تو آپ کا doubt clear کریں گے thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی